سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے سیل میمبرین اینڈ سائٹو پلازمک میٹریکس آف بیکٹیریا کے بارے میں بیکٹیریا کیا ہے بیکٹیریا ایک پرو کریوٹ ہے ہمارے سامنے اگر ہم اپنے سامنے یہ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ ایک بیکٹیریا کی ڈائیگرام ہے اور بیکٹیریا کیا ہے ایک پرو کریوٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر جو اس کا ہیریڈیٹی میٹیریل ہوتا ہے وہ میمبرین باؤنڈڈ نہیں ہوتا یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ جو ہے یہ جو کیا چیز دکھائی گئی ہے یہ اس کا نیوکلیوئیڈ ہے یعنی کہ یہ اس کا ہیریڈیٹی میٹیریل ہے اور یہ میمبرین اس کے اڈگرد نہیں ہے یہ کیا ہے یہ ایک پرو کریوٹ کا فیچر ہے اور یہ کونسا پرو کریوٹ ہے یہ ہے بیکٹیریا کا اب بیکٹیریا کے اگر ہم اس کی سٹرکچر کی بات کریں تو اس کی سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل وال دکھائی گئی ہے اور سیل وال کے اندر کی طرف یہ جو پارٹ ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے سائٹو پلازمک میمبرین اور اسے کہتے ہیں سیل میمبرین بھی اب یہ جو سائٹو پلازمک میمبرین ہے یعنی کہ یہ جو سیل میمبرین ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک تھن سی میمبرین ہوتی ہے جو کہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے سیل وال کے اندر کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہوتی ہے اور یہ نازک ہوتی ہے اور فلیکسبل ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے فیچر کی بات کریں کہ یہ کیسی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے selectively permeable selectively permeable کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ مٹیریل جو ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے اندر یا باہر جا سکتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں جا سکتی اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہے selective permeable اس کے علاوہ یہ جو اس کی سائٹو پلازمک میمبرین ہے یعنی کہ یہ جو سیل میمبرین ہے اس کے اندر اور کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں مختلف انزائمز انزائمز کیا ہیں انزائمز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کے اندر جو بھی پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس کی رفتار کو بڑھاتے ہیں یعنی کہ اس کے بیکٹیریا کا جو پروسس کو بڑھانے کے لئے انزائمز ہوں گے وہ کہاں پہ موجود ہوں گے وہ موجود ہوں گے یہاں پہ اس ایرئے میں اس کی سائٹو پلازمک ممبرین میں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کا فیچر ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے یہ ملتا جلتا ہے یوکریوٹس ہے یوکریوٹس وہ ہوتے ہیں جن کے سیلک میں یہ جو ان کا نیوکلیس ہوتا ہے ان کے باہر ایک ممبرین موجود ہوتی ہے جس طرح پلانٹ سیل ہیں یا انیمل سیل ہیں یہ یوکریوٹس ہیں اور یوکریوٹس کے اندر ایک آرگنلی ہوتی ہے ان کی جنہیں کہتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے مائٹو کانڈریا اب یہ جو مائٹو کانڈریہ ہے اس کے اٹھ گٹھ بھی ممبرین موجود ہوتی ہے اور یہ ممبرین جو ہے یہاں پہ انزائمز جو موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیل ممبرین ہے بیکٹیریا کی یہ بالکل مائٹو کانڈریہ کی ممبرین کی طرح ہے کیونکہ مائٹو کانڈریہ کی ممبرین میں بھی انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ فنکشن کرتے ہیں یوکریوڈ کے سیل کے اندر اب اگر ہم اسی سیل ممبرین کی سٹرکچر دیکھ لیں کہ یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے تو ہم اپنے سامنے یہ ایک ڈائیگرام رکھ لیتے ہیں اور اگر ہم اس کی سیل ممبرین کی بات کریں تو یہ سیل ممبرین جو بیکٹیریا کی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح یوکریوٹس کی ممبرین ہوتی ہے یعنی کہ ان کی جو سیل ممبرین ہے وہ جس طرح کی ہوتی ہے بالکل اسی طرح کی بیکٹیریا کی بھی ہوتی ہے اور ان کی کس طرح کی ہوتی ہے ان کے میں جو ہے یہ فیٹس موجود ہوتے ہیں اور لیپٹس موجود ہوتے ہیں اور فوسفو لیپٹ مولیکیول موجود ہوتے ہیں یعنی کہ لیپٹس جو ہے اس کی لیئر موجود ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو بیکٹیریا ہے اس کے اندر بھی لیپٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ لیپٹس جو ہیں ان سے مل کے یہ سیل میمبرین بنی ہوتی ہے اب یہ جو سیل میمبرین ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کے اندر ویزیکل بنا لیتی ہے یعنی کہ سرکولر سی ایک سٹرکچر بنا دے گی اور وہ جو سرکولر سی ایک سٹرکچر ہوگی ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ہے میزوزومز اگر ہم اپنے سامنے یہ دائیگرام دیکھیں تو یہ جو دائیگرام ہے اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک یالو سا پارٹ ہے انہوں نے اس کو سرکولر کر دیا ہے اور یہ جو اندر کی طرف یہ جو اصل میں کیا ہے اصل میں یہ سیل میمبرین ہے اور اس نے اندر کی طرف اپنے آپ کو انویجنیٹ کر دیا ہے اب یہ جو انویجنیٹ کر کے اس نے یہ گول سا سرکولر سا سٹرکچر بنا دیا ہے یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ہے میزوزومز اور یہ میزوزومز جو ہے یہ کس میں موجود ہوتا ہے بیکٹیریا میں موجود ہوتا ہے اور سپیشلی کون سے بیکٹیریا میں موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے گرام نیگٹیو بیکٹیریا میں اب یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کون سے ہوتے ہیں کہ جب بیکٹیریا کو سٹین کیا جاتا ہے تو یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ پنک کلر کے ہو جاتے ہیں ان بیکٹیریا کو جو سٹین کرنے پر پنک ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں گرام نیگٹیو بیکٹیریا اب یہ جو میزوزومز ہیں یہ کس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں سیل ڈیویجن میں یعنی کہ بیکٹیریا کی جب ڈیویجن ہوتی ہے بیکٹیریا جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ میزوزومز جو ہوتے ہیں وہ اس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں یہ جو اگر بیکٹیریا سیل ہے اس کے اندر سائٹو پلازمک میٹریکس موجود ہے سائٹو پلازمک میٹریکس کیا ہے یہ جو سیل میمبرین ہوتی ہے یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ہے پلازما میمبرین ہے یہ پلازما میمبرین کو اور اس کے ساتھ یہ جو یہاں پہ اگر موجود ہے اس کو ہم ڈارک کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے یہ جو وائٹ سا میٹریل ہے جس کو میں بلیک کر رہی ہوں یہ کیا ہے یہ اس کا سائٹو پلازم ہے اب یہ جو سائٹو پلازم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے سائٹو پلازمک میٹرکس یہ سائٹو پلازمک میٹرکس اور پلازما ممبرین جو ہیں یہ آپ اس میں مل کے کیا بنا دیتی ہیں پروٹو پلازٹ یعنی کہ جو پروٹو پلازٹ ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک تو شامل ہوتی ہے پلازما ممبرین اور دیسری شامل ہوتی ہے سائٹو پلازمک میٹرکس اب اگر ہم سائٹو پلازمک میٹرکس جو ہے اس کو دیکھ لیں تو سائٹو پلازمک میٹرکس جو بیکٹیریا کیا ہے اس میں اورگنلیز موجود ہیں لیکن ان کے اندر جو اورگنلیز ہیں ان کے باہر کوئی ممبرین نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ان کے اندر جو اورگنلیز ہیں وہ کیا ہے رائیبوزوم ہے رائیبوزوم کس چیز میں ہیلپ کرتا ہے رائیبوزوم جو ہے وہ پروٹین کے بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ممبرین موجود نہیں ہے یہاں پہ اس کا جو ہے یہ ہیریڈیٹی مٹیریل موجود ہے اور یہ بھی ممبرین جو ہے اس کے باہر نہیں ہے ممبرین باؤنڈڈ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلازمیٹ موجود ہے پلازمٹ کیا ہیں پلازمٹ جو ہیں یہ سرکولر مولیکیول ہوتے ہیں اور یہ سرکولر مولیکیول کس چیز کے ہوتے ہیں ڈی اینے کے ہوتے ہیں اور یہ کس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں یہ ریپلیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں یہ جو سائٹو پلازمک میٹرک ہے جس کے اندر اس بیکٹیریا میں کچھ چار پانچ اورگنلیز ہیں رائیبوزومز ہے پلازمٹ ہے ڈی اینے ہے یہ کیا بناتے ہیں یہ اس کا بناتے ہیں سائٹو پلازمک میٹرکس یہ تو تھا پلازما ممبرین اور سائٹو پلازمک میٹرکس کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹاڈی کیا ہے